بی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تو وطویزو منت شاہ وطوزلو منت مین کو سیاست میں گسیٹ رہی ہے سر جو سینٹ الیکشن اب ہونے جا رہا ہے اس میں بھی کئی ادم اعتماد بھی طرح والا آپولیشن کے ساتھ تو نہیں ہوگا تو سینٹ الیکشن صاف اور چفاف ہوں گے انشاءاللہ وہ منڈیٹ بھی نہیں لے سکیں گے پی اصل میں میں کوئٹا کو پسند کرتا ہوں صرف جو پی ڈی ایس پی آر کو یہ تردید کرنے گی کہ ہمیں سیاست میں نہ گسیٹا جائے یہ کس کو وہ صفائی دے رہے ہیں نام اگر جرت ہے پرائیم نسٹر میں تو وہ نام بتائے کہ میاں نواز شریف کو کس کے کہنے پر باہر بھیجائے ہمیں نہیں جی ایس کیوں چلے جائیں گے چاہے پینے اگر وہ بلائیں گے تو ہم ضرور جائیں گے کسی کے خلوص کو تو نہیں مولانا صاحب ساتھ ہوں گے بلاول صاحب ساتھ ہوں گے دیکھیں یہ تو اب ہماری ریکویسٹ ہے نا کہ ہم انہیں کہے ہمیں پاپا جان کا پیزا کھلائیں ہوں آپ کا میزبان اپنان انجم اور آج کی نشیس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سرگوڈا کی ایک سیاسی اثماجی شکتیت جناب چودری حامد حمیز صاحب جن کا طلب سرگوڈا تھا اور وہ پاکستان مطلب لینک لون کے پیٹ فارم سے یہ کس میں وہ ممبر قومی اسمبلی ہے السلام علیکم سر کیسے ہیں علیکم السلام آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں سر میر سرگوڈا بھی رہے دوزار تیرہ میں پہلی مرتبہ ممبر قومی اسمبلی منتفہ ہوئے پھر آپ گلگت بلتستان اور کشمیر فیر کے پارلیمانی سیکٹری ہوئے دوزار اٹھارہ میں دوبارہ ممبر قومی اسمبلی منتفہ ہوئے دوزار اٹھارہ وہ الیکشن ہے جس میں تمام اپوزیشن اور آپ کی پارٹی بھی داندلی کے الزامات مدارتی نظر آتی ہے تو سر آپ کامیاب ہوئے سرگوڈا میں بھی چار سیٹیں نون لیگ لے گئی تو آپ لوگ کہتے ہیں جیسے بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے اس میں بہت ساری داندلی جو ہے وہ الیکشن کے دن سے پہلے ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ جنوبی پنجاب کا محاذ بننا گلوچستان میں ٹکٹ واپس کرنے اور کے پی کے سے ٹکٹ ہولڈرز کو زبردستی نوٹیبلز کو جو لوگ الیکشن ون کر سکتے تھے ان کو پی ٹی آئی میں شامل کروایا جانا کراچی میں جو جھڑلو پھر ہے یہ ساری چیزیں یہ اس الیکشن سے تین چار ماہ پہلے اس کی ساری پیش بندی کی گئی اور جس طریقے سے اس داندلی کو مینج کیا گیا یہ آج روزے روشن کی طرح آئیہ ہیں اور میرا نہیں خیال کہ آج کسی بھی شخص کو اس پہ کوئی ابحام ہے کہ داندلی نہیں ہوئی ہمارے جہاں سرگودہ میں میرے کینٹ کے پولنگ سٹیشنوں پہ مغرب سے پہلے پہلے ہمارے سارے گنتی ووٹوں کی گنتی ہونے سے پہلے پہلے سارے پولنگ ایجنڈ بائی نکال دئیے گئے اس پہ ہم نے جا کے کمیشنر کو انفارم کیا ہم نے الیکشن کمیشنر کو انفارم کیا ہم نے پھر جب دیکھا کہ یہ سارے بحث ہیں اور ان کی اپروچ میں نہیں ہیں وہ طاقتیں وہ ادارے کے جو الیکشن کو مینج کر رہی ہیں تو پھر ہم نے جا کے اس وقت سیشن جج کے پاس چاہ کے شور اور وعملہ کیا کہ داندلی کی یہ بترین مثال ہے اگر اللہ پاک نے عزت ہمیں دی ہے تو ہمارے منڈیٹ کا احترام کیا جانا چاہیے اس وقت آٹھ اور سڑے آٹھ بجے کا ٹائم تھا جس میں اس وقت کے جو تھے یہاں پہ سیشن جج انہوں نے جدو انٹرپٹ کیا پھر اس کے بعد چیزیں سیٹل ہونا شروع ہو گئیں اور میری لیڈ دس ہزار بچی ہے میرے لیڈ اس حلقے سے کوئی پینتیس اور چالیس ہزار کے دنمیان تھی جس کو کم کرتے 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 یہ لوگ دس ہزار تک لے گئے تھے اگر ہم مزید لیٹ ہو جاتے تو میرا بھی وہی حال ہونا تھا جو باقی لوگوں کا ہوا ہے میرے آئیڈیل بھی میرے استاد بھی میرے والد محترم ہیں کہ جن کی لیگسی کو میں لے کے چال رہا ہوں ہم نے ہمیشہ سرگودہ کو فیوڈلزم سے جاگیرداروں سے پاک کرنے کی کوشش کی ہے کہ دھانس اور دھاندلی کی سیاست کو کنڈم کیا ہے سرگودہ میں شرافت کی سیاست کو ہم نے فروغ دیا ہے اور اللہ کے فضل اور کرم سے ہم نے لوگوں میں عام اشخاص کو عام لوگوں کو ہم نے پرموٹ کیا ہے اور آج آپ دیکھیں کہ یہاں سے عام ورکر ایم پی اے بھی بنتے ہیں اور ایم این اے بھی بنتے ہیں آپ کی پارٹی طاقتور حلقوں سے بیک ڈور رابطوں میں ہے یا نہیں دیکھیں ہماری جماعت تو کسی بھی طاقتور حلقے سے رابطے میں نہیں ہیں طاقتور حلقے ضرور لوگوں کو اپروچ کر رہے ہیں ضرور لوگوں کے ساتھ نیگوشیئٹ کر رہے ہیں مختلف وفود لندن بھیجے جا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کے موقف میں کوئی نرمی ہو سکے اور میاں نواز شریف جس طریقے سے ان کی خامیوں کو جس طریقے سے ان کے کاروبار کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں آنے والے وقت میں سب کے سامنے آیاں ہوں گی بی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بارہا گسیٹا نہ جائے وہ بیشترمت بھی بیان دیتے ہیں دیکھیں دیکھیں الیکشن کی رات کو وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُضِلُّ مَنْتَشَا لِکھنا ان کا کام نہیں ہے وزیر آزم کے حکم نام ماننے کا ٹویٹ کرنا ان کا کام نہیں ہے پرائم نسٹر ہاؤس کی دیواروں پہ چڑنا ان کا کام نہیں ہے تو جب یہ سارے کام میں انہوں نے خود انٹرفین کیا ہے اور پھر دوسری بات مجھے آپ بتائیں ہم اپوزیشن ان کو کیا ہم سیاست میں گسیٹ سکتے ہیں ہر ادارے کا سربراہ اس وقت ریٹائرڈ آرمی پرسن ہے اب یہ مجھے بتائیں کہ آرمی ان کو سیاست میں گسیٹ رہی ہے یا ہم اپوزیشن ان کو سیاست میں گسیٹ رہے ہیں یہ خود آرمی خود اور اس کے ادارے خود اس حکومت کے کاندوں پہ پیار رکھ کے یہ قومی اداروں کی سربراہییں لے رہے ہیں اگر فوج کا یہ کام ہے اگر یہ ان کی ڈومین میں آتا ہے تو مجھے بتائیں کہ ان کی ایکسپرٹیز اس میں کیا ہے اگر ان کی ایکسپرٹیز پی آئیے چلانے کی نہیں ہے سٹیل مل چلانے کی نہیں ہے معیشت چلانے کی نہیں ہے تو پھر وہ سیاست کو وہ خود اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ نہیں آئے ابھی حالیہ جب چیئرمن سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تاریخ پیش ہوئی تھی تو اس میں انہی طاقتوں نے کردار ادا کیا تھا اور اس کو ناکام بنایا تھا ہمارے چو سنٹھ لوگ تھے کہ جو عدم اعتماد میں ووٹ دینا چاہ رہے تھے مگر ان کو ہر طریقے سے مجبور کیا گیا اور انہوں نے ووٹ ان کی مخالفت میں ڈالیں چلیں آپ سینٹ الیکشن کی بات کیے سر جو سینٹ الیکشن اب ہونے جا رہا ہے اس میں بھی کئی عدم اعتماد کی طرح والا آپ پوزیشن کے ساتھ تو نہیں ہوگا دیکھیں جو عرباب اختیار ہے اور جو میسج دے رہے ہیں اگر ان کی طرف سے خاموشی ہوگی تو سینٹ الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے نیازی کی ناہلیت تمام قوم کے سامنے ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پائے انشاءاللہ وہ منڈیٹ بھی نہیں لے سکیں گے ان کی چیخ و پکار یہ بات بتا رہی ہے کہ وہ سینٹ کے الیکشن سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی اپنی صفوں میں ان کے اپنے تحدیوں میں وہ تذبذب کا شکار ہے کہ وہ ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ ان کی بیڈ گورنر اور بری پرفارمس کی وجہ سے وہ اپنے الائنس سے بھاگ رہے ہیں تو اس میں اپوزیشن کا تو کوئی رول نہیں ہے اپوزیشن کا تو کوئی کردار نہیں ہے جس طاقت کی وجہ سے وہ ہمیشہ عمران خان کو فالو کرتے ہیں آج وہ طاقت بیان دے رہی ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ گزیٹ آ جائے اگر وہ سیاست میں نہیں آنا چاہتے تو سینٹ کا الیکشن صاف اور شفاف ہونے دیں سر وہ پھر اپن بیلٹن کے اپوزیشن خلاف کی اپن بیلٹ ہونے دیں جی نہیں اپوزیشن آپ اس کی مثال ایسے لے کہ حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ دودھ میں پانی ڈالنے میں اتراز کرے یا پانی میں دودھ ڈالنے میں اتراز کرے حکومت کا کام یہ ہے کہ اگر وہ ٹرانسپرنسی چاہتی ہے تو پھر یہ تو نہیں ہوگا کہ شراب پینے والا جیل میں اور بیچنے والا سرعام پھرتا ہو پھر یہ تو نہیں ہوگا اگر حکومت پاکستان سیریس ہے وہ سینٹ کے ممبر کے چناؤں میں شو آف ہینڈ کرنا چاہتی ہے تو پھر تمام الیکشن وہ چیئرمن سینٹ کا ہو وہ سپیکر کا ہو وہ ڈپٹی سپیکر کا ہو وہ سی ایم کا ہو وہ پرائم منسٹر کا ہو پھر آپ سارے سیلیکشن لے آئیں شو آف ہینڈ پہ تمام الیکشن اوپن شو آف ہینڈ کے ذریعے کروا دیں تاکہ یہ جو تھیوری ہے لوگوں کی وفاداری چین کروانے کی یہ ایکسپوز ہو سکے اور یہ جو خفیہ بیلٹنگ ہے اس کے ذریعے لوگ جو ہے اپنا ضمیر بیشتے ہیں وہ خطب ضمیر فروشی ختم ہونی چاہیے جب پچھلے ڈیڑھ سال سے لیجسلیشن کی ریفارمز میں اور الیکشن کے ریفارمز میں اور کونسٹیٹیوشنل ریفارمز میں کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں ہر جماعت کا نمائندہ موجود ہے تو ان کو چاہیے کہ اس فورم پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے یہ وہ اس چیزوں کو جن پہ کام ہو چکا ہے اور کچھ پرپوز اس میں نیب کی بھی امنڈمنٹ اس میں شامل ہے ہم پی ایم ایل این نیب کی امنڈمنٹ پہ ان کے ساتھ اختلاف کریں گے یہ وہ پورا پیکیج وہاں پہ لے کے آئے پی ایم ایل این ان کو سپورٹ کرے گی اور پاکستان پی پس پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی کھانے میں دال چاول پسند ہے پی ایس ایل دیکھتے ہیں پی ایس ایل بڑے شوق سے میرا خود بھی میں کرکٹ کھیلتا ہوں پی ایس ایل میں میں کوئٹا پسند کرتا ہوں پی ایس ایل کا جو نیا انتھم آیا وہ سن ہے نہیں میں نے نہیں سنا اس پر بڑی تنقید ہو گیا نصیب علال نے نہیں سنایا نہیں میں نے نہیں وہ سنا ابھی تک نہیں سنا پی ایم کی جو ریلی ہے سرگودہ میں وہ کب ہو گی وہ تئیس فروری کو ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے مگر چونکہ ہمارے دو زمنی الیکشن آگے ہیں سیل کوٹ اور گجرہ والا میں تو قیادت کی وہاں پہ مصروفیت ہے اور مریم صاحبہ جب بھی اس کو فائنل کریں گی تو انشاءاللہ سرگودہ میں جلد ریلی ہوگی ابھی تک جو قیادت کی طرف سے جو ہماری پارٹی کی عالی قیادت نے جو ٹائم فریم دی ہے وہ تئیس فروری کے اور انشاءاللہ تئیس فروری کو سرگودہ کے شاہین پھر ثابت کریں گے کہ سرگودہ مسلم لیگ کا اور میاں نواز شریف کا گاڑ ہے صرف جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے وہ ہمیں نے کمدور ہوتی لکھائی دے رہی ہے اور جبکہ پی ڈی ایم کا جو بیانیاں ہے اس میں بھی جو سکتی تھی وہ پہلے وہ کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے یہ سب کیوں ہو رہے ہیں جب حکومت کمزور ہوتی ہے تو پھر پرائم منسٹر ہر ٹی وی چینل پہ جاگے اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اپوزیشن کو کتنا ٹائم ملا پچھلے دو ماہ میں ٹیلی ویئن پہ اور حکومتی وزیر مشیر اور جو ان کی مانگے تانگے کی جو باہر کی جو کھیپ آئی ہوئی ہے ان کو کتنا ائر ٹائم ملا ہے تمام ٹی وی چینل پہ اور خود پرائم منسٹر نے میرے اپنے نالج کے مطابق پچھلے دو ماہ میں تقریباً تقریباً انہوں نے سو گھنٹے سے زیادہ ائر ٹائم جو ہے وہ تمام ٹی وی چینل پہ لی ہے تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ ان کے اندر خوف ہے پی ڈی ایم کی مقبولیت کا اور عوام کے غم و گصے کا یہ خوف ہے ان کے اندر جس کی وجہ سے وہ بار بار ٹی وی چینل پہ آ رہے ہیں وہ تو چلو ان کی میڈیا منیجمنٹ کی کامیاب بھی سمجھ لیں لیکن جو پی ڈی ایم تھی وہ اس کا بیاری مقبولیت میں ہوتا جا رہا ہے نہیں پی ڈی ایم دیکھیں دیکھیں جب دیکھیں جب نہیں جب ہماری شکایت ہے ان سے نہیں ہماری نہ شکایت ہے نہ جنگ ہے جس وقت سیاست میں دو قدم کبھی ہم نے آگے بڑھنا ہوتا ہے اور کبھی چار قدم پیچھے ہٹنا ہوتا ہے سیاستدان ہمیشہ میڈییٹر کا کام کرتے ہیں سیاستدان ہمیشہ ریکنسلییشن کا کام کرتے ہیں اور سیاستدان ہمیشہ اس بات کو زیادہ پرموٹ کرتے ہیں کہ مسائل کو کس طریقے سے ہم حل کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمن ہو بلاول زرداری بھٹو صاحب ہو یا محترمہ مریم نواز شریف صاحب ہو یہ سب اس چیز کو فوکس کیوں ہیں کہ صحیح فورم پہ صحیح وقت پہ حکومت کو صحیح شارٹ لگائی جائے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا ضرورت پڑی ہے پچھلے دو ماہ سے چھے مرتبہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ تردید کرنے کی کہ ہمیں سیاست میں نہ گسیٹا جائے یہ کس کو وہ صفائی دے رہے ہیں وہ تو آپ بار بار کسیڑتے ہیں وہ اپنے یہ کس کو دے رہے ہیں صفائی ہمیں تو علم ہے یہ اپنی سوچ ہے دیکھیں جب آپ کیا بال بال سیاست میں آپ کا جڑا ہو تو پھر آپ ان الزامات سے بریالزمہ نہیں ہو سکتے پھر آپ پاپا جانز سے بریالزمہ نہیں ہو سکتے پھر آپ چیر مینی جو آپ نے لی ہے سی پیک کی پھر آپ اس سے بریالزمہ نہیں ہو سکتے پھر آپ کی وہ پہلے ناہلی تھی نہیں پہلے ہماری ناہلی نہیں تھی ہم نے جتنا ان کو سکویز کر سکے جتنا ان کا کانٹم کم کر سکے اس پہ ہم نے اپنا انپورٹ دیا ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ سیاستدان اس ملک کو آگے لے کے چلیں اور نوٹیبلز لوگ جو الیکٹیبل ہوں وہ اس ملک کی باگ دور سمالیں اور صحیح طریقے سے وہ لوگ اس ملک کی معیشت کو صحیح سمت پر ڈال سکیں اب آپ دیکھیں کہ آپ نے صاف صلی شفاف چلی پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کرپشن پہ چار درجے ہماری بڑوتری ہوئی ہے اور کوئی چیز اس دہائی سالہ دور میں نہیں بڑی سوائے کرپشن کی ان کی پوزیشن پہ اور خان صاحب آ کے تقریر کرتے ہیں میں ناہروں نہیں دوں گا خان صاحب سے انسان یہ پوچھے وہ تمہارے سے ناہروں مانگا کس نے ہے نام اگر جرت ہے پرائیم نسٹر میں تو وہ نام بتائے کہ میاں نواز شریف کو کس کے کہنے پہ باہر بھیجے یہ تو کہتا تھا میں انہروں نہیں دوں گا مطلب انہوں نے کسی کہنے پہ بھیجے کس کے کہنے پہ بھیجے پرائیم نسٹر پاکستان ہے نا مطلب وہ پھر بیمار نہیں تھے نہیں کس کے کہنے پہ بھیجے بیمار تھے تو وہ علاج کروانے کے لیے جاتے نا اپنی اہلی نالائکی کو چھپانے کے لیے اور میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ اس حراسمنٹ میں ہوا اس نالائکی کچھ پانے کے لیے انہوں نے باہر بھیجے کبھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ملزم بلیک میل کر رہے ہیں کبھی بھی نہیں ہوا آپ حاکم وقت ہیں اب بلیک میل کس کے کہنے پہ ہوئے ہیں یہ تو ہمیں بتا دے نا قوم جاننا چاہتی ہے آپ این نارو این نارو این نارو کھیلتے ہیں آپ نے این نارو دیا اپنی بہن کو علیمہ باجی کو آپ نے این نارو دیا بنی گالہ کو آپ نے این نارو دیا علیم خان کو آپ نے این نارو دیا بی آر ٹی کو آپ نے این نارو دیا فرن فنڈنگ کیس کو آپ نے این نارو دیا پرویس خٹک کو آپ نے این نارو صرف اپنی جماعت کے خسرو کو دیا آپ نے این نارو اپنے تمام پارلیمنٹیرین کو دیا جن کو آج کھلی جھٹی ہے کہ وہ پورے ملک میں کرپشن کرتے پھر رہے ہیں لانگ مارچ اس کو آپ مہنگائی مارچ کا نام دے دیا گیا تو وہ اسلامباد میں جو مارچ ہوگا تو وہ کتنے دن کا ہوگا اور درنا کب تک رہے گا دیکھیں ہم ایک پولیٹیکل نیٹورک کے لوگ ہیں اور ڈیموکریٹک لوگ ہیں اس میں سارے فیصلے فامو تفہیم سے اور تمام جماعتوں کے ساتھ ریکنسلیشن کے ساتھ فیصلے کیے جاتے ہیں بلاغ مارچ کا نام تبدیل کرنا اور مہنگائی مارچ یہ آج وقت کی اور پاکستان کی عوام کی ضرورت ہے آج لوگ روٹی کپڑا اور مکان کے لیے بلبلہ اٹھے ہیں آج لوگ ترس رہے ہیں کہ ہمیں وہ کرپٹ انڈا جو آٹھ روپے میں تھا وہ صادق اور امین بیس روپے کے انڈے سے کہیں زیادہ بہتر ہے ہمیں وہ کرپٹ آٹا جو پینتے سو روپے کلو تھا وہ آج پچاسی روپے کلو جو صادق اور امین کا آٹا مل رہا ہے اس سے بہتر تھا گھی کا جو ریٹ ہے کہ وہ ہمیں کرپٹ گھی چاہیے کہ جو ایک سو پندرہ روپے کیجی مل رہا تھا آج دو سو پچانوے روپے کیجی مل رہا ہے آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں پھر مطلب یہ تو کم فارم ہے کہ آپ لوگ راول پینڈی نہیں جا رہے ہیں دیکھیں چائے کی دعوت ہو تو ہم تو سیاسی لوگ ہیں کسی بھی فورم پر کسی بھی جگہ میں جا سکتے ہیں چائے تو پینے جایا جا سکتا ہے مطلب وہاں پہ ہی جائیں گے نہیں ڈی ایش کیوں چلے جائیں گے چائے پینے اگر وہ بلائیں گے تو ہم ضرور جائیں گے کسی کے خلوص کو تو نہیں مولانا صاحب ساتھ ہوں گے بلاول صاحب ساتھ ہوں گے دیکھیں یہ تو اب ہماری ریکویسٹ ہے نا کہ ہم انہیں کہیں ہمیں پاپا جان کا پیزا کھلائیں ہمیں پیسٹری کھلائیں ہمیں وہاں پہ کو لیوش قسم کا لنچ کرا دیں ڈینر کرا دیں تو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں نواز شریف اس مہنگائی مارچ میں ذاتی طور پر شامل ہوں گے یا باہر سے بیٹھ کے تقریب کریں دیکھیں میاں محمد نواز شریف نہ تو کسی حلقے سے کانسلر ہیں نہ کسی حلقے کا ایم پی ہے اور نہ ہی ان کو ضرورت ہے کہ وہ ان عللے تللے کرائے کے مانگے ترجمانوں کی وجہ سے وہ ملک میں آ جائیں ہماری ساری پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی اور تمام پارلیمانی پارٹی کی یہ سپارش ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنا علاج کروائیں اور باہر سے بیٹھ کے اس پورے سسٹم کو وہ چلائیں مینیز کریں جب حالات سازگار ہوں گے تو انشاءاللہ وہ پاکستان میں ہوں گے جب حالات سازگار ہوں گے سازگار ہوں گے سازگار ہوں گے پھر وہ تشریف لائیں علاج کے بعد بہت شکریہ سار تینکیو مہربانی آپ کی یہ تھے حامل حمید صاحب جو کہ سرگودہ سے جن کا تعلق تھا ناظرین اگر دیگر ایسی معروف شخصیات کے آپ انٹرویو دیتنا چاہتے ہیں تو ہمارے سید کو لائک کیجئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ